ڈراما کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان نام کی ایک لڑکی اپنی مام کی گریو کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جہاں وہ اپنی مام سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے آج میں اسی لڑکے سے شادی کرنے والی ہوں جس نے بچپن میں میری جان بچائی تھی اور اب میں اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش ہوں اور پھر اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوزان جب چھوٹی تھی تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس وجہ وہ آس پاس اپنی مام کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے اس کی مام کہیں نہیں ملتی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لڑکا آتا ہے جو سوزان کا بچپن کا دوست وہ سوزان کو اس آگ سے بچا لیتا اور کہتا ہے کہ تمہاری مام اب ایک سٹار بن چکی وہ اب ہر وقت تم پر نظر رکھیں گی اور میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا ہم دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا سوزان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان ہے اور اس کے گلے میں ایک لوکٹ بھی ہے جس میں سٹار بنا ہوا ہے اور پھر ہم کرنٹ ٹائم میں آتے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان اب چائنہ کی ایک پرنسس بن چکی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ شاہ کمپنی کے مالک ہیں جو کی چائنہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس وجہ سے سوزان اب بہت امیر ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان اپنے بائی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اس سے شادی کرنے کے لیے لیکن وہ یہاں اپنے ڈیلیوری سکوٹر پر جاتی ہے اور سب ہی گارڈز وہاں سوزان کو الویدہ کہ رہتے ہیں سوزان ایک سکوٹر پر اپنے بائی فرنڈ سے ملنے اس لیے جا رہی تھی کیونکہ جب وہ چائنہ کی پرنسس نہیں بنی تھی تب وہ فوڈ ڈیلیور کیا کرتی تھی اور اس لیے ہی وہ آج بھی اپنی شادی کے لیے اسی فوڈ ڈیلیوری ڈریس میں جاتی ہے اور پھر ہم یہاں زنگ کو دیکھتے ہیں جو کی سوزان کا بائی فرنڈ ہے اور ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ زنگ اس کے بچپن کا دوست ہے یا نہیں یہ ہمیں آگے پتا چلے گا یہاں زنگ سوزان کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زنگ سوزان کی جگہ شاو نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور پھر تب ہی وہاں پر سوزان پہنچتی ہے جو یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے جس کے بعد زنگ سوزان سے کہنے لگتا ہے کہ یہ سب تم غلط سمجھ رہی ہو شاو سے شادی کرنے کے لیے میری موم نے کہا تھا جس پر سوزان زنگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم کوئی بچے ہو کی جب اپنی موم کی بات سن کر شاو سے شادی کر رہے ہو جس زنگ کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر زنگ کی موم کہنے لگتی ہے کہ زنگ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم تو صرف ایک فود ڈیلیوری کرتی ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا بیٹا تم سے شادی کرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے بعد سوزان زنگ کی موم کو کہتی ہے کہ تم بہت ہی گھٹیا عورت ہو تم اپنے بیٹے کی شادی صرف پیسوں کے لیے کرنا چاہتی ہو اور کہتا ہے کہ تم میری موم سے ایسے بات نہیں کر سکتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان جنگ سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم مجھ سے صرف پیار کا ناٹک کر رہے تھے اور تم مجھ سے شادی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ میں بہت گریب ہوں اور فود ڈیلیوری کرتی ہوں اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ کی موم کہنے لگتی ہے کہ تمہارے پاس ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تم میرے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ اور جنگ کی موم اور شاو تینوں ہی سوزان کی کافی زیادہ بیجتی کرنے لگتے ہیں اور اسے نیچا دکھاتے ہیں اور یہاں زنگ کی موم سوزان سے وہ انگوٹھی بھی لے لیتی ہے جو جنگ نے اسے دی تھی جس کے بعد سوزان کافی ایموشنل ہو کر زنگ سے کہتی ہے کہ کیا تم ہمیشہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ میں گریب ہوں جس پر زنگ کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ کے باڈی گارڈ آ کر سوزان کو باہر لے جاتے ہیں اور پھر تب ہی سوزان کو اپنی پران باتیں یاد آنے لگتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان اپنے بچپن کی بات کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب زنگ نے اسے بچایا تھا اور پھر وہ ان سبھی پلوں کو یاد کرنے لگتی ہے جب وہ زنگ کے ساتھ یہاں وہاں گھوما کرتی تھی جس بات سے وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ زنگ سے بدلہ لے گی کیونکہ زنگ نے اسے چیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ اپنے ڈ پارٹنرشپ بھی توڑ دو سانگ فیملی سے سوزان کا مطلب تھا جنگ کی کمپنی سے پارٹنرشپ توڑ دو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ کے ڈیاد اپنے آفس میں سب کام چھوڑ کر سوزان کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور پھر تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جنگ اور جنگ کی موم مسٹر شیعہ کے گھر پہنچتے ہیں کیونکہ شاو نے انہیں جھوٹ بولا ہے کہ مسٹر شیعہ اس کے ڈیاد ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ وہ تو مسٹر جاؤ ورنہ مجھے گارڈز کو بلا کر تمہیں باہر بھیجنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سوزان کا باڈی گارڈ آتا ہے جسے مسٹر سیا نے بھیجا تھا سوزان کی پروٹیکشن کے لیے اور پھر اس کے بعد وہ سوزان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس بات سے زنگ اور زنگ کی موم کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے لیکن انہیں ابھی بھی سوزان پر وشواس نہیں تھا کہ وہی مسٹر شیعہ کی بیٹی ہے کیونکہ شاو نے ان سے جھوٹ کہہ رکھا تھا کہ وہ مسٹ جس نے ایک بہت ہی مہنگی ڈریس پہن رکھی تھی جو کی صرف دکھنے میں مہنگی تھی پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شاوزانگ اور زنگ کی مام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں نے تمہارے نئے آفیس کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں پر تم اپنا آفیس کھول سکتے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو کافی زیادہ پھینکنے لگتی ہے اور پھر دوسری طرف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سوزان ا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان اس ڈریس کو پہن کر دوبارہ سے زنگ اور زنگ کی مام کے پاس جاتی ہے جہاں پر شاو بھی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ اور زنگ کی مام سوزانگ کو لے کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈریس بہت ہی مہنگی ہے لیکن پھر تب ہی وہاں پر شاو کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے یہ ڈریس بھی تم نے کسی سے مانگ کر پہنی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاو کو بھی اصل میں نہیں پتا کہ سوزان ہی مسٹر شاہ کی بیٹی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو سوزان کی کافی زیادہ بیجتی کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن تم ہمیشہ ایک بھکاری رہو گی اور یہاں پر زنگ اور زنگ کی مام بھی بھی سوزان کی کافی زیادہ بیجتی کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان کچھ گارڈز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا ان لوگوں کو باہر پھینک دو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو بولنے لگتی ہے کہ یہ مسٹر شاہ کی بیٹی نہیں بلکہ میں مسٹر شاہ کی بیٹی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی گارڈز سیاو کی نکلی ڈریس کو دیکھ کر اسے ہی مسٹر سیا کی بیٹی مان لیتے ہیں جس کے بعد وہ سوزان کو باہر لے جانے لگتے ہیں اور پھر یہاں شیعو جانگ اور جانگ کی موم تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر سوزان کا باڈی گارڈ آتا ہے اور پھر وہ ان سبھی گارڈ سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ مسٹر شیع کی بیٹی ہے جس پر سوزان اپنے باڈی گارڈ سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ان گارڈز کو نہیں پتا تھا کہ میں ہی مسٹر شیع کی بیٹی ہوں اس لئے اس بات کو چھوڑو اور اب ہم وہاں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ شیعو جانگ اور جانگ کی موم کو ایک جگہ دکھاتی ہے اس کے بعد وہ جانگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں اپنا آفیس کھول سکتے ہو اور یہاں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اصل میں شیعو بھی ایسا پیسوں کے لیے کر رہی ہے وہ جانگ کے پیسوں کے پیچھے پڑی ہے کیونکہ جانگ بھی ایک امیر انسان ہے اور وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ اپنے بزنس کو اور بڑھانا چاہتا ہے جس وجہ سے اس نے شعو سے شادی کری ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شعو ہی مسٹر شاہ کی بیٹی ہے اور اگر وہ شعو سے شادی کرے گا تو وہ مسٹر شاہ کے ساتھ مل کر اپنا بزنس اور بڑھا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر سوزان بھی آ جاتی ہے اور جانگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن پھر بھی تم ایک بچے کی طرح ہو لگتا ہے تم ہر کام اپنی موم کے کہنے پر ہی کرتے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جنگ غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا تمہاری موم مر چکی ہے اس لئے تم میری موم کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو جس کے بعد اسے یاد آنے لگتا ہے کہ وہ کیسے اپنی موم کو وہاں ڈھونڈ رہی تھی لیکن اس کی موم گھر میں ہی جل کر مر گئی اور اس کے بعد پھر سوزان اپنے سب ہی گارڈ سے کہہ کر کیونکہ یہاں پر مسٹر اکشیا کے گارڈز آ چکے تھے کیونکہ یہاں پر وہ سب ہی گارڈز جنگ اور جنگ کی موم کو دھکے مارتے ہوئے باہر نکال دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی جنگ اور جنگ کی موم کو ابھی بھی یقین نہیں ہوا تھا کہ وہی مسٹر اکشیا کی بیٹی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان کا باڈی گارڈ جا کر سوزان کو بتاتا ہے کہ آج تمہاری موم کی ڈیتھ انیورسری ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی موم کو بتاتی ہے کہ اسے زنگ نے چیٹ کیا ہے اور اب وہ بہت دکھی ہو چکی ہے جس وجہ سے وہ اپنی موم کو پرامس کرتی ہے کہ اب سے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی اور ہمیشہ خوش رہے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر زنگ اور زنگ کی موم بھی آتے ہیں وہ بھی یہاں اپنے پریوار کی گریو پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تب ہی سوزان کو دیکھتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر سوزان کہتی ہے کہ میں اپنی موم سے ملنے آئی تھی جس پر زنگ اور زنگ کی موم کہتے ہیں کہ تمہاری موم تو اب مر چکی ہے تو پھر اب تم کیا چاہتی ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ کی موم دوبارہ سے سوزان کو کافی کچھ الٹا سیدھا کہنے لگتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ اور زنگ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جہاں سوزان جنگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے مجھے پیسوں کے لئے دھوکا دیا ہے کیا تم وہ سب باتیں بھول گئے جب ہم دونوں ساتھ میں تھے اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے جہاں پر زنگ سوزان کو بول رہا ہوتا ہے کہ یہ سب میری موم کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی تم سے ہو اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام شانزی ہوتا ہے اور وہ فو گروپ کا پریزیڈنٹ یہاں پر شانزی کو سوزان کے ڈیڈ نے ہی بھیجا تھا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سوزان شانزی کے ساتھ شادی کر لے کیونکہ شانزی ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ اور زنگ کی موم دوبارہ سے سوزان کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں اور یہاں زنگ کی موم کہتی ہے کہ تم زنگ سے ایسے بات نہیں کر سکتی تمہیں پتا ہے نا زنگ نے بچپن میں تمہاری جان بچائی تھی کیا تم یہ بھول گئی ہو زرہ دیکھو زنگ کے ہاتھ پر وہی نشان ہے جو نشان اس کے ہاتھ پر تمہیں بچاتے وقت بن گیا تھا اس پر سوزان کہتی ہے کہ تم وہ انسان نہیں ہو سکتے ہو اور پھر یہاں پر شانزی انہیں سمجھاتا ہے کہ تم زنگ سے ایسے بات نہیں کر سکتے اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ شانزی سے کہنے لگتا ہے کہ تم اس ماملے میں مت پڑھو جس پر شانزی کہتا ہے کہ سوزان ہے اب میری فیان سے ہیں اور اس کی ہر پرابلم میری پرابلم ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ کی موم سوزان کو دھکا دے دیتی ہے لیکن تب ہی شانزی سوزان کو بچا لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ اور زنگ کی موم وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوزان شانزی کو شکریہ کہتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شنزی سوزان سے کہنے لگتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو اب سے میں تمہارا ہر وقت دھیان رکھوں گا کیونکہ تمہارے ڈیاد نے مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان اس بات سے کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزان اپنے ڈیاد سے کہتی ہے کہ ڈیاد آپ نے شنزی کو مجھ سے ملنے کیوں بھیجا ہے اس وقت میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں آنا چاہتی اور پھر اس کے بعد ہم شاوزانگ اور جنگ کی موم کو دیکھتے ہیں ایل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاوزانگ اور اس کی موم کو ایک بینکوٹ ہال میں لاتی ہے جہاں پر وہ جنگ سے کہنے لگتی ہے کہ یہ پورا بینکوٹ ہال میرا ہی ہے جس بات سے جنگ اور اس کی موم کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پھر یہاں شاو دوبارہ سے کافی زیادہ فیکنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے بھی میں بچپن سے ہی امیر ہوں اس لیے یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے جو سن کر جنگ اور اس کی موم کافی زیادہ خوش ہونے لگتے ہیں اس کے بعد جنگ شاو سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا تم نے میری کافی مدد کی ہے اور پھر یہاں جنگ کی موم بھی کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ اچھی ہو تم میرے بیٹے کے لیے پرفیکٹ ہو اور پھر دوسری طرف ہم سوزان کو دیکھتے ہیں زیادہ کی موم کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ میری پارٹی ہے جس کے بعد زیادہ اور اس کی موم ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ شاو کے ساتھ آئے ہیں اور یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں یہاں کس نے بلایا جس پر سوزان کہنے لگتی ہے کہ میں مسٹر سیا کی بیٹی ہوں مجھے کسی کے انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے جس بات پر زانگ کی موم کہنے لگتی ہے کہ تم ایک جھوٹی ہو اور تم تو صرف ایک ڈیلیوری والی لڑکی ہو اصلی میں مسٹر شا کی بیٹی تو شاو ہے پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاو کے ڈیڈ آتے ہیں اور سوزان کو مسٹر شا کہہ کے بلاتے ہیں جس بات سے سبھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور یہاں پر شاو بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ کی وجہ سے یہاں پر اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی جہاں پر زانگ کی موم وہاں بتاتی ہے کہ میرے بیٹے نے شاو سے شادی کری ہے اور آپ اس کے ڈیڈ ہو آپ سے مل کر ہمیں کافی زیادہ اچھا لگا جس پر اس کے ڈیڈ حیران ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شاو سے کہنے لگتے ہیں کہ آخر تم نے مجھ سے بنا پوچھے شادی کیسے کر لی لیکن پھر شاو کہنے لگتی ہے کہ ابھی یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے اور پھر شاو کے ڈیڈ بھی کہنے لگتے ہیں مجھے بھی آپ سے مل کر کافی زیادہ اچھا لگا اس کے بعد یہاں پر پارٹی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سبھی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوزان پارٹی میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی شاو اس کے راستے میں آ جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا وہ یہاں پر ناٹک کر رہی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زنگ آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی جس پر سوزان کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہاں پر شاو کہنے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے ایسا جان بوجھ کر ہی کیا ہے کیونکہ تم مجھ سے جلتی ہو اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ اور سوزان آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور جب زنگ سوزان پر ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر شنزی آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے جانگ شنزی کو دیکھ کر بولتا ہے کہ تم ہر وقت بیچ میں کیوں آتے ہو جس پر شنزی کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے سوزان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب ہی لوگ شنزی کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شنزی تو بہت ہی زیادہ امیر آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں اس مہنگی ووچ کو تو دیکھو اور تب ہی ایک لڑکی کہتی ہے کہ شنزی فو گروپ کا پریزیڈنٹ ہے جو سن کر سب ہی شوق ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جنگ بھی کافی زیادہ شوق ہو گیا تھا جس کے بعد وہ شنزی سے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں فو گروپ کے پریزیڈنٹ ہو جس پر شنزی ہاں کرتا ہے اور پھر جنگ شاو سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم فو گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہو لیکن یہاں تو وہ سوزان شانزی کے ساتھ ہے اس بات سے شاو دوبارہ بہانے بنانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب مجھے نہیں پتا شاید میرے ڈیڈ نے فو گروپ کو چھوڑ دیا ہوگا اور پھر تب ہی وہاں پر جنگ کی موم آ کر کہتی ہے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسٹر سیا کا باڈی گارڈ سٹیج پر اناؤنس کرتا ہے کہ اب یہاں پر مسٹر سیا آنے والی ہے لیکن تب ہی سوزان سٹیج پر آنے سے منع کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ کی موم سوزان کا فون نیچے گرا دیتی ہے جس بات سے ان کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے اور یہاں زنگ کی موم کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں شاو تمہیں اس پارٹی سے نہیں بھیج رہی شاید ایسا اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہے اور وہ میری بیٹے کی وجہ سے سٹیج پر بھی نہیں گئی جس پر سوزان ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا وہ مستیہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زنگ اور شاو واپس آتے ہیں اور یہاں پر شاو اب دوبارہ سے جھوٹ بولنا چالو کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی تک اس پارٹی سے نہیں گئی آخر تم یہاں کر کیا رہی ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو کے ڈیڈ آتے ہیں اور تب ہی شاو اس بات سے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کہیں اس کے ڈیڈ سب کچھ سچ نہ بتا دے اس کے بعد شاو اپنے ڈیڈ کو کہنے لگتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے بولی کر رہی ہے جس پر شاو کے ڈیڈ کافی زیادہ گصہ ہوتے ہیں اور سوزان سے کہنے لگتی ہے کہ آخر تم میرے بیٹے کو بولی کیوں کر رہی ہو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کی بیٹی ہو لیکن تم ایسے میری بیٹی کو بولی نہیں کر سکتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسٹر سیا کا باڈی گارڈ کہنے لگتا ہے کہ مسٹر سیا کی بیٹی سوزائن ہے شاو نہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو کے ڈیڈ شاو سے کہتے ہیں کہ اب میں اور جھوٹ نہیں بول سکتا اس کے بعد اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ میں صرف ایک ڈرائیور ہوں جس بات سے شاو کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور پھر تب ہی جنگ سوزان پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر شانزی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سوزان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور پھر اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں اور پھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاو کے ڈیڈ کہنے لگتے ہیں کہ اب میں اور جھوٹ نہیں بول سکتا اس کے بعد وہ شاو کو چانٹا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے میں اب اور جھوٹ نہیں کہنے والا تم ایک ڈرائیور کی بیٹی ہو اور مجھے نہیں پتا کہ تم یہ جھوٹ کس لیے بول رہی ہو اس وجہ سے میری جوب بھی جا سکتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ اور اس کی موم کافی زیادہ شاک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ سب جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا تم نے ہم سے جھوٹ کہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاو یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ لالچی ہو تم نے صرف مجھ سے شادی اس لیے کری تاکہ تم مسٹر شاہ کے ساتھ اپنا بزنس کر سکو اور اب تمہیں پتا لگا کہ میں مسٹر شاہ کی بیٹی نہیں ہوں تو تم مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زنگ کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں کہنے لگتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ مل کر بارش میں کام کیا کرتے تھے کیا تم وہ سب باتیں بھول گئی جس پر سوزان کہتی ہے کہ میں ان سب باتوں کو کبکا بھول چکی ہوں اور اب میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آنے والی اور تم نے مجھے ہمیشہ ہی نیچا دکھایا ہے کیونکہ میں تب ایک فود ڈیلیوری گرل تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ کی مام بولنے لگتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا تھا جس پر سوزان کہنے لگتی ہے کہ سب سے پہلے تو زنگ نے مجھے دھوکہ دیا تھا شاہ سے شادی کر کر اور پھر اس کے بعد سوزان کہنے لگتی ہے کہ تم نے اور تمہاری مام نے مجھے ہمیشہ سے ہی پریشان کیا ہے لیکن اب اور نہیں اب میں یہ سب نہیں سہنے والی اور پھر اس کے بعد سوزان اپنے گارڈ سے کہہ کر جنگ اور اس کی مام کو پارٹی سے باہر نکال دیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان اور شنزی جنگ اور اس کی مام سے ملنے جاتے ہیں جہاں پر سوزان جنگ سے کہتی ہے کہ دیکھو میں کوئی بری انسان نہیں ہوں اسی لئے میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میری وجہ سے کچھ تکلیف ہو لیکن اب اچھا ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی نہ ملے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جنگ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب میری مام کی وجہ سے ہوا ہے جس پر جنگ کی مام جنگ سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم وہ سب باتیں بھول گئے اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کی مام کورا بن رہی ہوتی ہے مطلب پہلے وہ ایک بھکاری تھی اور تب ہی جنگ کی مام کو خبر ملتی ہے کہ مسٹر شیعہ اس لڑکے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کی بیٹی کی جان بچائی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک جلنے کا نشان ہے اس کے بعد جنگ کی مام نے بھی جنگ کے ہاتھ پر جلنے کا نشان لگا دیا تاکہ مسٹر شیعہ کو لگے کہ جنگ ہی وہ لڑکا ہے جس نے ان کی بیٹی کو بچایا تھا لیکن جنگ کی مام کو نہیں پتا تھا کہ مسٹر شیعہ کی بیٹی کون ہے جس وجہ سے ان سے سوزان کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنگ کہنے لگتا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور پھر وہ اپنی مام کو پیٹنے لگتا ہے جس بات سے زنگ کی مام کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور پھر سوزان زنگ سے کہنے لگتی ہے کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو جس موم کی وجہ سے تم ایک بزنس مین بن ہو تم اسے ہی مار رہے ہو مطلب تم ہمیشہ سے ہی ایک گھٹیا انسان رہے ہو جس پر زنگ کہتا ہے کہ اب تم ان سب باتوں میں مت پڑھو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان شنزی سے کہتی ہے کہ اب مجھے بھی گھر چلنا چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان اکیلے جانے لگتی ہے پر شنزی اس سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا لیکن سوزان کہتی ہے کہ نہیں میں اکیلے چلی جاؤں گی جس کے بعد سوزان اکیلے اپنے گھر جانے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت رات ہو چکی تھی جس کے بعد کچھ گنڈے سوزان کو پریشان کرنے لگتے ہیں اور اس سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شنزی آ جاتا ہے اور ان گنڈوں کو پیٹنے لگتا ہے جس کے بعد وہ گنڈے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد سوزان کہتی ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں پر ہوں جس کے بعد شنزی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری کافی چنتہ ہو رہی تھی اسی لئے میں نے تمہارا پیچھا کیا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان شنزی سے کہنے لگتی ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تم صحیح نہیں ہو پر اب مجھے لگنے لگا ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو جو ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے اور لگتا ہے میرے ڈیڈ نے میرے لیے بلکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے اس کے بعد شنزی اس سے وہی باتیں کہنے لگتا ہے جو بچپن میں اس لڑکے نے سوزان کو کہی تھی جس سے سوزان کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ شنزی ہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تم نے ہی بچپن میں میری جان بچائی تھی جس پر شنزی کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں اور پھر شنزی اسے وہ بریس لیٹ بھی دکھاتا ہے جو اس نے بچپن میں پہن رکھا تھا اس کے بعد سوزان کو شنزی پر یقین ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور تب ہی ہم مسٹر شیعہ کے باڈی گارڈ کو دیکھتے ہیں جو مسٹر شیعہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ شنزی کی وجہ سے اب سوزان کافی خوش ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوزان اور شنزی دونوں شادی کی بات کرتے ہیں جہاں سوزان کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس پر شنزی کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا جس کے بعد ہم جنگ کو دیکھتے ہیں جو اپنی مام کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے میری لائف برباد کر دی میں ہمیشہ سے سوزان سے شادی کرنا چاہتا تھا پر تم نے مجھے منع کیا اور اب میں کبھی ایک اچھا بزنسمن نہیں بن پاؤں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر شنزی اور سوزان پہنچتے ہیں اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوزان کے اوپر جن گنڈوں نے حملہ کیا تھا وہ جنگ نہیں کروایا تھا اور پھر اس کے بعد جنگ شنزی سے کہنے لگتا ہے کہ آخر میرے گھر میں گھسنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی جس پر سوزان کہنے لگتی ہے کہ تم ہمیشہ سے ہی ایک گھٹیا انسان رہے ہو تم نے مجھے ہمیشہ نیچا دکھایا ہے اور اب تم ساری گلتی کی وجہ اپنی موم کو ٹھہرا رہے ہو یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جس پر جنگ کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں اور آخر تم میرا کیا بگاڑ لوگی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شنزی اپنے ساتھ کچھ پولس والے بھی لایا تھا جو یہاں پر جنگ کو اور اس کی موم کو اپنے ساتھ اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سزان اور شنزی دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں جس کے بعد سزان کہتی ہے کہ آخر مجھے وہ انسان مل ہی گیا جس سے میں ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی اور بس اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہی پر ختم ہوتا ہے